اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کمپیٹر کو کیسے تیز کرنا ہے اس میں اگر کوئی لیگنگ آ رہی ہے یا یہ سلو ہو گیا ہے آپ کا کمپیٹر اس کو آپ نے سپیڈ اپ کیسے کرنا ہے چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جن دوست نے میرا چینل ایوی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پریس کریں بیل آئیکن پر تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے یہ یہاں پہ آپ نے رائٹ کلک کرنی ہے اور رن پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس وینڈو ٹین ہے تو نہیں تو کی بورڈ پر آپ وینڈو والا بٹن اور آر والا بٹن ہی کٹھا پریس کریں گے تو یہ والی چیز آپ کے پاس آ جائے گی رن والی یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے پرسنٹیج شیفٹ دبا کے پانچ نمبر کی بورڈ سے پھر آپ نے ٹی ای ایم پی اور پھر دوبارہ شیفٹ دبا کے پانچ نمبر یہ آپ نے کر دینا ہے اوکے تو یہ جو فائلیں آپ کے سامنے نظر آئی ہیں یہ ساری ٹیمپریری فائلیں ہیں جو کمپیوٹر کو سلو کرتی ہیں آپ نے سلیکٹ آل کر کے ڈلیٹ کر دینا ہے تو جو نہ ہو اس کو آپ نے سکپ کر دینا ہے جو ڈلیٹ نہ ہو رہی ہو کیونکہ وہ ایسی فائلیں جو اس وقت چل رہی ہیں تو اس لئے وہ ڈلیٹ نہیں ہوگی یہ ساری فائلیں ڈلیٹ کرنے کے بعد دوسرا سٹیپ اسی طرح آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے آر یا ونڈو لوگو کی پریس کر کے آر اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پری فیج پی آر پری فیج لکھنے کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے کنٹینیو کرنا ہے اور یہ جو فائلیں آپ کے سامنے آئیں گی ان کو بھی آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے سب کو سلیکٹ کر کے کنٹرول اے سے اس میں یہ ایک فائل دو ڈلیٹ نہیں ہوگی ان کو چھوڑ دیں یہ دو کام کرنے کے بعد نیکسٹ سٹیپ آپ نے کرنا ہے ادھر ہی رائٹ کلک اور سسٹم یہاں پر کلک کرنی ہے آپ نے اسی طرح پھر آپ نے ونڈو لوگو کی آر پریس کر کے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے تی ای ایم پی ٹیم کنٹینیو اور یہ بھی ساری فائلیں آپ نے سلیکٹ کر کے ڈلیٹ کر دینا ہے یہ ساری ڈلیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ سٹیپ آپ نے کرنا ہے اب یہ آپ نے مائی کمپیوٹر کھول لینا ہے کسی بھی ڈرائیو کے اوپر سی کے اوپر رائٹ کلک کر کے پراپرٹیز پہ کلک کریں اور یہ ڈسک کلین اپ والے بٹن پہ کلک کر دیں تو یہ جو فائلیں سلیکٹ ہوئی ہیں جسی طرح یہ آگیا آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے ویسے ابھی میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو اس میں تھمریلز تھرٹی ٹو ایم بی کے ہیں یہ ٹیمپریری فائلز ہیں اس کو بھی آپ ٹک کر لیں یہ ریسائیکل بین دیکھ لیں اس میں چھے جی بی کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو آپ ڈلیر کر لیں لیکن چیک کر لیں اگر آپ کی ریسائیکل بین میں کوئی قیمتی چیز ہے اہم چیز تو اس کو پہلے آپ ریسٹور کر لیں اس کو پہلے ریسٹور کر لیں تو یہاں پہ آپ اوکے کر دیں ڈیلیٹ فائلز پہ کلک کر دیں یہاں پہ کنٹینو پہ کلک کریں اور اگر آپ سے پوچھتا ہے تو اسی طرح آپ نے سارے ڈرائیوز جو ہیں سب کو آپ نے کلین کر لینا ہے تو باقی میں ویسے کچھ بھی نہیں ہوگا تقریبا یہ ریسائیکل بین کا ڈیٹا ہی ہوگا یہ آپ نے اسی طرح سارے ڈرائیوز کو کر لینا ہے نیکس ٹرپ نیکس ٹرپ آپ نے ڈرائیوز کو کلین کرنے کے بعد ان کو ڈیفرائگمنٹ کرنا ہے تو ان کی پروپرٹیز میں جائیں اور یہاں پر ٹولز پہ کلک کرنے کے بعد یہ نیچے جو آپشن آ رہی ہے اپٹیمائز اینڈ ڈیفرائگمنٹ ڈیوائز یہاں پہ کلک کر دیں یہاں پہ آپ نے باری باری یہ آپ کے جتنے بھی ڈرائیوز میں سب کو آپ نے ڈیفرائگ کر دینا ہے پہلے انالائز پہ کلک کرنی ہے یہ انالائز جب کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ڈیفرائگمنٹ اس کے بعد آپ نے اپٹیمائز پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھ لیں اس وقت دو پرسن جو ہے یہ ڈیفرائگمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ڈیفرائگمنٹ جو ہے آپ کی ہارڈ ڈسک کو تیز کر دیتا ہے آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ بڑا دیتا ہے یہ بعض دفعہ زیادہ ٹائم بھی لے سکتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں ڈیفرائگمنٹ کمپلیٹ ہونے دیں جب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے یہ بعض دفعہ زیادہ ٹائم لے لیتا ہے تو یہ ایک بار انڈر پرسنٹ ہونے کے بعد دوبارہ یہ پرسنٹے شروع ہوتے ہیں کنزولی ڈیٹڈ یہ وہ اس کو آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے مائی کمپیوٹر کے پر مائی کمپیوٹر پر رائٹ کلک کریں پراپرٹیز پر کلک کریں اور یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس سکرین آیا ہے یہاں پہ آپ نے ایڈوانس سسٹم سٹیٹنگ پر کلک کرنی ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں اوپر آپ نے دوبارہ ایڈوانس پر کلک کرنی ہے اور یہ پروفارمنس والا جو ٹیب ہے یہاں پہ سیٹنگ پر کلک کر دینی سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد یہ جو آپشن آپ کے پاس آئیں گے یہ پہلے یہاں پہ آپ کا سلیکٹڈ ہوتا ہے تو آپ کو اس کو چین کرنے ہے ایڈجسٹ فر بیسٹ پروفارمنس تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چیک تھی سب کی یہ ہٹ گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے جو فیچر تھے اتنے اہم نہیں تھے اب ان کو ہم نے بند کر دیا ہے یہ ہمارے پروسیسر کا لوڈ کم کریں گے اپلائی کر کے اوکے کر دیں اس کو اور یہ بھی اوکے کر دیں نیکس ٹیپ اپنے کمپیوٹر کے سیٹنگ میں جائیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد سیٹنگ یا کنٹرول پینل جو ہے وہاں پہ جائیں آپ ادھر سسٹم پر کلک کریں سسٹم پر کلک کرنے کے بعد پاور اینڈ سلیپ یہاں پر کلک کر دینی ہے اور یہ جو چیز آپ کے پاس آئے گی یہاں ہاں رائٹ سائٹ پہ ایڈیشنل پاور سیٹنگ آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کر دینے اور یہاں سے آپ نے چینج کرنا ایک اوپشن جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا یہاں پہ کلک کریں گے تب نظر آئے گا تو یہ بیلنسڈ بر ہے پاور سیور موڈ ہے اور اس میں یہ جو ایڈیشنل آپشن ہے ہائی پرفارمنس تو یہ جو ہے آپ کا بیسٹ پرفارمنس دے گا یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا کمپیوٹر جو ہے آپ کا لائپ ٹاپ جو ہے وہ زیادہ اچھی پرفارمنس دے گا تو یہ اس کو آپ کلک کر دیں اپنے کمپیوٹر کے کنٹرول پینل میں جائیں کنٹرول لکھیں گے تو یہ کنٹرول پینل ادھر آ جائے گا یہاں سے آپ نے کٹیگری چینج کرنی ہے لارج آئیکن اس کے بعد ایڈمنیسٹریٹیو ٹولز اس پر کلک کر دینی ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد سروسز پر کلک کرنی ہے اس پر ڈیول کلک کریں اوپن کریں اس کو یہاں سے آپ نے سرچ کرنا ہے ونڈوز اپ ڈیٹ تو یہ رہا ونڈوز اپ ڈیٹ تو یہ اس وقت انیبل ہے اور رننگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رننگ ہے یہ چیک کرتا رہتا ہے کہ ونڈوز کے کوئی اپ ڈیٹ آئی ایک نہیں تو اس سے ہمارا کمپیوٹر جو ہے اس کا پروسیسر استعمال ہوتا ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اس کو تو اس کو آپ نے ڈیسیبل کر دینا ہے تو اس کو آپ نے اس کو آپ نے ڈیسیبل کر دینا ہے ڈیسیبل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سٹاپ بھی کر دینا ہے اور پھر آپ نے اپلائی کر کے اوکے کر دینا ہے ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیسیبل ہو گئی اور ہاں دوستو مزید اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے جلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو آپ نے رن میں ٹائپ کرنا ہے مس کنفیگ مس کنفیگ لے کر اوکے کرنا ہے آپ نے اور یہاں پر آپ نے سٹارٹ اپ پر سٹارٹ اپ پر کلک کرنے کے بعد اوپن ٹاسک منیجر یہاں پر آپ نے سروسیز پر کلک کرنا ہے سروسیز پر کلک کرنے کے بعد یہ ساری سروسیز جو اس وقت کچھ سٹارٹ ہیں کچھ رننگ ہیں تو آپ نے ان کو ڈیسیبل کرنا ہے لیکن سب سے پہلے ضروری بات یہ آپ نے لازمی کلک کرنا ہے ہائیڈ آل میکروسوف سروسیز تاکہ جو ادھر سے میکروسوف سروسیز ہیں وہ ہم نہ ڈیسیبل کر دیں تو ان سب کو آپ نے disable کر دینا ہے یہ ساری selected ہے تو آپ نے disable all پر click کر دینا ہے یہ ساری اس وقت disable ہو گئی apply کرنا ہے ok کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے restart کر لینا ہے اپنے keyboard سے press کریں control alt delete ابھی آپ نے task manager اوپر کرنا ہے right click اور یہاں پر task manager پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں start up پر click کرنی ہے تو یہاں سے وہ applications جو آپ کو نہیں چاہیے ان کو آپ نے stop کرنا ہے تاکہ آپ کا جو computer ہے وہ جلدی boot ہو اس میں delay نہ ہو جس طرح کہ ابھی یہ ایک application ہے یہ ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو یہ دیکھیں enabled ہے disable کر دوں گا یہ disable ہوگی اب جب میرا computer چلے گا تو یہ auto pay on نہیں ہوگی یہ والی مجھے نہیں چاہیے میں نے disable کر دیا اسی طرح آپ نے دیکھ لینے جو applications آپ کو نہیں چاہیے ان کو آپ disable کر دیں اور close کر دیں اس کو next step دوبارہ آپ نے ms config لے کر ok کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے boot پر click کر دینی ہے اور یہاں پر آپ نے boot پر click کر دینی ہے اور دوبارہ تو اور یہاں پر آپ نے boot پر click کرنے کے بعد advanced option یہاں پر click کرنی ہے اور number of processors جو ہے یہ آپ نے اپنے change کرنے ہے تو یہ auto پہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہے تو آپ نے جتنے آپ کے number of processors ہیں آپ نے maximum پر click کرنی ہے اس سے آپ کا computer جو ہے وہ تیز چلے گا جب بھی boot آپ کریں گے تو وہ جلدی boot ہو جائے گا اس کو آپ نے maximum number جو بھی سب سے بڑا number ہے یہاں پہ وہ click کرنے کے بعد آپ نے ok کر دینا ہے apply کرنا ہے اور اس کو آپ نے restart کر لینا ہے next آپ نے جو program ضروری نہیں ہے وہ آپ نے delete کر دینا ہے اس کے لیے آپ نے setting میں جانا ہے window 10 کے وہ یہاں پہ apps پر آپ نے click کرنی ہے ایک یہ طریقہ ہے دوسرا آپ control panel میں جائیں control panel میں جا کر یہ program and features اس پر click کریں تو یہاں سے ایسے software جو آپ کو ضرورت نہیں ہے جن کی ان کو آپ delete کر سکتے ہیں جس طرح کہ یہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس پہ میں uninstall کر دوں گا اسی طرح آپ نے دیکھ لینے جو جو software آپ کو نہیں چاہیے ان کو آپ ختم کر دیں اس سے آپ کا computer جو ہے وہ اور اس سے جو آپ کا computer ہے وہ fast ہوگا یہاں list دیکھیں اور جو جو غیر ضروری software ہے وہ آپ uninstall کر دیں اور ان کو نیچ دوستو آپ نے اپنے computer کے جو drivers ہیں وہ update رکھنے ہیں یہاں پہ my computer پہ right click کر کے manage تو آپ کے drivers جتنے update رہیں گے اتنا آپ کا computer جو وہ fast چلے گا کیونکہ یہ اگر driver update نہیں ہے تو وہ اس کو search کرتا رہتا ہے ڈیوائس منیجر پر آپ نے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے جس طرح کہ یہ آپ کا display driver ہے تو آپ نے اس پہ right click کر کے update driver پر click کرنی ہے یہ آپ نے اپنا latest والا driver جو ہے وہ رکھنا ہے اگر update available ہو internet کے ذریعے یا آپ کے پاس disk ہے تو اس کے ذریعے آپ اس کو update کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ نے اپنے سارے drivers جو ہیں وہ update رکھنے ہیں یہ کہ میرے اس وقت drivers جو ہیں وہ already updated ہیں اس لئے چلتے ہیں next step کی طرف next step سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ اس کے بعد میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے computer کی ram جو ہے وہ کیسے بڑھانی ہے بغیر نئی ram لگا ہے آپ اپنی آرڈسک کو کیسے as a ram use کر سکتے ہیں جس طرح بھی میرے computer میں 8GB تو اس کو میں 8 سے 16 کیسے کر سکتا ہوں بغیر نئی ram لگا ہے تو اس کا link میں description میں دے رہا ہوں وہاں پہ click کر کے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں next step کی طرف یہاں پر right click کریں اور system پر click کریں اس کے بعد system protection protection to this pc یہاں پر click کر دیں my computer کی properties میں جائیں یہاں پر آپ نے یہ system protection اس پر click کرنی ہے اس پر click کرنے کے بعد آپ نے system protection یہ جو اوپر tab آ رہا ہے یہاں پر click کر دینے ہیں اور اس کے بعد یہ system restore یہاں پر click کر دینے ہیں system protection اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا ڈرائیو سیلیکٹ کرنا ہے جس میں window installed ہے جس طرح کے یہ سی ہے اور اس پر آپ نے configure پر click کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا ڈرائیو سیلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کی window install ہے اور configure پر click کر دینی ہے تو دوستو یہ اس وقت on ہوتی ہے یہ service جو ہے اس کو آپ نے disable کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح یہ آپ دے سکتے ہیں 1.62 gb data جو ہے اس نے save کیا ہوا یہ اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کی window جا ہے اس کا backup رکھتا ہے آٹو پہ جب آپ کا computer چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہاں پہ آپ کا processor استعمال ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس لیے backup بن رہا ہوتا ہے آٹو پہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1.62 gb کا اس نے backup بنایا ہے اور دوستو اس کا فائدہ بھی ہے کیونکہ جب آپ کا computer accidentally shut down ہوتا ہے آپ کا window کچھ damage ہو جاتی ہے تو اس option کے ذریعے ہی computer اس کو restore کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے تو اس لیے یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے اس کو disable کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر آپ اس کو disable کرتے ہیں تو آپ کے computer کی speed پہ کچھ فرق پڑے گا بہتر ہو جائے گی لیکن اس میں دوسرا یہ chance ہے کہ آپ کا اگر computer کی window کسی طرح corrupt ہوتی ہے تو پھر restore کے chance کم ہوتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے جس یہاں سے آپ اس کا usage جو ہے وہ set کر سکتے ہیں تو یہ آپ پر depend ہے آپ نے اس کو on کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کی مرضی تو دوستو میری next میں اس کو میں اس کو on اس وقت نہیں کر رہا ہوں تو next میری ویڈیو تک کے لیے دوستو دوستو اس طرح کہ میں آپ کے لیے مزید ویڈیوز لاتا رہوں گا آپ میری چینل کو subscribe کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں میری ویڈیوز کو like کریں نیکس میری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ فیس اسلام علیکم موسیقی موسیقی